بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے گاڑی کے فرنٹ بمپر کو اتارا ہوا ہے فرنٹ بمپر کو صرف اس لئے اتارنا پڑا کہ مجھے ایسی کڈنسر کی مکمل صفائی کرنی تھی اور صفائی کرنے کے لئے ضروری تھا کہ مجھے کڈنسر سامنے پورا نظر آئے اس کے لئے میں نے بمپر کو اتار دیا اور یہ ایسی کڈنسر مجھے سامنے پورا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو فین لگا ہوا تھا وہ بھی میں نے اتار دیا ہے اور جب فین اتارا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ایسی کڈنسر کی سامنے جو فرنٹ والی جالیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو اور جالیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سٹون وغیرہ اور کچرے کے پیسے اور مٹی جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جگہ وہ ہے جہاں فین لگا ہوا تھا اور اس کے اندر کتنا کچرہ رکا ہوا ہے ایسی کڈنسر کی صفائی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جب یہ اسی مکمل طور پر کام نہیں کر رہا آپ کا کولنگ گاڑی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایسی کڈنسر اندر سے بند ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ جالیاں ہاف کام کر رہی ہیں اور ہاف نہیں کام کر رہی ان کے اندر مٹی یا کچرہ جو بھی چیزیں وہ رکی ہوئی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کڈنسر پورا نظر آئے میں نے اس کی صفائی کے لیے یہ ایک وائر لیا اور وائر سے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر سے چھوٹ چھوٹے سٹون یا مٹیاں ان کو میں ہاتھ کے ساتھ نکال دوں ایک طریقہ تو یہ ہے ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں کیمیکل اویلیبل ہیں آپ اسی حالت میں اس کے اندر پورے کڈنسر پر کیمیکل مار کے تو اس کے کیمیکل کے مطابق جتنا ٹائم دیا ہوگا اس کو چھوڑ دیں تو یہ خود بخود اس کے اندر سے جتنی بھی مٹی ہے جمعی ہوئی وہ اتار دے گا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کی خود صفائی کریں اور سمپلی جو وائٹر پمپ ہے وہ چلا کے تو عام پانی کا پریشر مار کے اس کو صاف کر لیں میں نے اس کو پانی کا پریشر مار کے صاف کرنے والا طریقہ اپنایا ہے اس کے پانی مارنے سے پہلے میں نے کوشش کی ہے کہ جو گریل ہے اس کو خود ہی ہاتھ سے صاف کر لوں جتنا ہو سکتا ہے اور جو یہ سلاٹ ٹیڑی ہے ان کو بھی میں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ بلکل سلاٹ ساری سیدھی ہو جائیں اور جو بھی اندر مٹی بغیرہ ہے وہ آسانی سے پانی کے ساتھ باہر نکل جائے اور کرنسر صاف ہو جائے مکملی طور پر یہ اس کے اندر سے کچرا نکلا ہے جس کی وجہ سے اس کی گریل اندر سے بند تھی اب میں نے بم چلا کے تو اس کو پانی مار رہا ہوں ایٹ ٹیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ نے پانی مارتے وقت انجن والی سائیڈ سے کڈنسر کو باہر کی طرف پانی کا پریشر مارنا ہے وہ اس لیے ہے کہ باہر کی طرف اس کا ایک سین لگا ہوتا ہے اور ایر جو ہے وہ سامنے فرنٹ والی سائیڈ سے اندر انجن کی طرف جا رہی ہوتی ہے مٹی کچرا کون مغیرہ ساری چیزیں اس طرف سے اس میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں اور درمیان میں رکھی ہوتی ہیں جب آپ انجن والی سائیڈ سے پانی ماریں گے تو یہ دلکل صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں مکمل کڈنسر صاف ہو گے تو آپ کے سامنے آ چکا ہے بلکل مٹی کچرا تمام چیزیں اس میں سے پریشر کے ساتھ ہی نکل گئی ہیں اس لیے مجھے کیمیکل مارنے کی ضرورت نہیں تھی جالیاں جو ٹیڑی تھی وہ بھی سیدھی کر دی میں نے اور بہترین کڈنسر صاف ہو چکا ہے اب ہم اس پہ فین لگائیں گے اور فین لگانے کے بعد دوبارہ اس ہی چلا کے اس کی ایفیشنسی چیک کریں گے اور امید ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ اس کی کولنگ ہوگی تقریباً فیفٹی پرسنٹ کا تقریباً فرق آتا ہے کولنگ پہ یہ سامنے فین لگ چکا ہے فرنٹ سائیڈ ہے بہترین صفائی کے بعد یہ اندر والی سائیڈ انجن والی سائیڈ سے بہترین صفائی ہوگی ہے آج کی اس ویڈیو میں جو بات میں نے آپ کو سمجھانے کوشش کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں نیکس آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ